دوست وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں آج کی اس ویڈیو میں ہم کچھ نئی اپ ڈیٹس کے بارے میں بات کریں گے حال ہی میں امریکہ کے سیکرٹری آف سٹیٹ مائک پومپیو نے ایک بیان دیا تھا جس میں ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ملٹری اب چائنہ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے اور وہ انڈیا کو اور ساؤس اسٹ ایشیا کو چائنہ کے ملٹری کے تھیکٹ سے بچانے کے لیے بھی تیار ہے اس کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے یہ اندازہ لگایا ہے کہ امریکہ کے ٹروپس ہمارے دیش میں سٹیشن کیا جا سکتے ہیں یعنی کہ امریکہ کی سینہ ہمارے دیش میں آ سکتی ہے تاکہ وہ چائنہ کو فیس کر سکے آج کیسے ویڈیو میں ہم یہ بات کریں گے کہ کیا اس بیان کا مطلب یہ ہے یا اس کا کوئی اور مطلب ہے اس کے ساتھ ہی ہم یہ بات کریں گے کہ کیا ڈی آر ڈیو دورابنائے جانے والی کیو آر سیم تیار ہے اور کیا اس سے چائنہ کے گینس ڈیپلائی کیا جا سکتا ہے یا نہیں تو چلیے آج کیسے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں مائک پومپیو نے ایسا کہا ہے کہ امریکہ کے ملٹری اپنا فوکس شفٹ کر رہی ہے اور وہ چائنہ کے ملٹری کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ کے ملٹری اپنا فوکس چینج کر رہی ہے اور وہ ہمارے دیش جانے کے انڈیا کو اور ساؤتھ اسٹ ایشیا کو ہونے والے تھریٹ کو فیس کرنے کے لیے تیار ہے امریکہ یورپ میں اپنی بہت بڑی ٹروپ پریزنس رکھتا ہے تانکہ وہ یورپ کو رشیہ سے بچا سکے لیکن اب یورپ میں یونائٹر سٹیٹس اپنے ٹروپ پریزنس کو گھٹا رہا ہے جب اس کے مارے میں مائک پومپیو سے سوال پوچھا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ یورپ سے امریکہ کے ٹروپس اس لیے گھٹایا جا رہے ہیں تانکہ وہ چائنہ کے تھریٹ کو فیس کر سکے مائک پومپیو کو کہنا تھا کہ امریکہ کے ٹروپس کو دوسری جگہ کے اوپر شفٹ کیا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ چائنہ کی کمیونسٹ پارٹی انڈیا کو بھی تھریٹ ہے اور بہت سارے دوسری دیشوں کو بھی تھریٹ ہے جیسے ویتنام، انڈونیشیا، ملیشیا، فلپینز اور ساؤھ چائنہ سی اور اس کے ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ اب امریکہ کے ملٹری کو بھی ایسے ایکشنس لینے ہوں گے تانکہ وہ ان چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے تیار ہو اور وہ اپنے ڈپلائیمنٹ کو اسی حساب سے کر رہی ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے مائک پومپیو نے یہ بھی بتایا تھا کہ ٹرمپ ایڈمیسٹریشن نے دو سال پہلے امریکہ کے ملٹری کو لے کر ایک سٹریٹیجک پوسٹر ریویو کیا تھا جس میں انہوں نے یہ دھیان دیا تھا کہ امریکہ کو نئے سیٹس کون سے ہیں اور اسی حساب سے وہ امریکہ کی ریسورسز انٹیلیجنس اور ملٹری اور سائبر یونٹس کو فیس کریں گے پومپیو کہنا تھا کہ اسی ایکسرسائز سے یہ پتا چلا تھا کہ ریشیا سے یورپ کو بچانے کے لیے ہمیں کسی ایک جگہ پہ اوپر ہمارے ٹروپس کو رکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس لیے اب ہم چائنہ کے اوپر دھیان دے رہے ہیں اور اسی حساب سے اپنے ٹروپس کو سٹیشن کر رہے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے ہمارے دیش کے بیچ اور چائنہ کے بیچ ہوئی جھڑپ کے اوپر بھی بات چید کی ان کا کہنا تھا کہ چائنہ دوسرے دیشوں کے گینس اگریسیو ہو رہا ہے اور امریکہ اس کے اوپر پوری نظر رکھ رہا ہے اور اسی حساب سے امریکہ کے ملٹری کو بھی سٹیشن کیا جائے گا اس سے پہلے امریکہ نے اپنے تین کیریر بیٹل گروپس کو ساؤ چینہ سی میں بیج دیا تھا جس کے بارے میں بھی ایسا منا جاتا ہے کہ یہ چائنہ کو دھیان میں رکھ کر ایک ملٹری پوسٹرنگ کی گئی ہے اور ابھی اس نئے بیان سے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیش کے مدد کے لیے بھی امریکہ ایسا ملٹری پوسٹر کر سکتا ہے اور اپنی ملٹری کو لے کر کچھ نئے ڈیسیجن لے سکتا ہے لیکن ابھی تک یہ کہنا صحیح نہیں ہوگا کہ امریکہ کے ملٹری کو ہمارے دیش میں سٹیشن کیا جائے گا یا ان کا ایکویبمنٹ ہمارے دیش میں سٹیشن کیا جائے گا کیونکہ ہماری فارن پالسی ایسی ہے کہ ہم کسی بھی دیش کو ہمارے دیش میں ملٹری بیس یا اپنی ملٹری کو سٹیشن کرنے کی منظوری نہیں دیتے ہیں تو ابھی یہ کہنا بہت انلائکلی ہوگا کہ امریکہ کے ملٹری ہمارے دیش میں سٹیشن کی جا سکتی ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ امریکہ کے ایسے سسٹم جیسے کہ امریکہ کا تھارڈ سسٹم جسے امریکہ چاہتا ہے کہ وہ خود آپریٹ کرے اسے شاید چائنہ کے بارڈر کے اوپر ڈپلائی کیا جا سکے اور جیسا کہ انہوں نے ورلڈ وار ٹو میں سوویج یونین کی مدد کے لیے لینڈ لینز پروگرام چلایا تھا جس میں انہوں نے سوویج یونین کو ایکویمنٹ دیئے تھے ویسا ہی وہ اگریمنٹ ہمارے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں چائنہ کے ایک گینسٹ ایکویمنٹ سپلائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی امریکہ کے اس بیان سے یہ تو پکا ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے اور وہ چائنہ کے اوپر ایکشن لینے کے لیے پوری طرح تیار ہے اور اس کے ساتھ ہی ایک نیا سوال اٹھا ہے اور بہت سارے ویڈیوز بھی اس ٹاپک کے اوپر بنی ہیں کہ دی آر ڈیو دورہ ڈویلپ کیا گیا کیو آر سیم سسٹم کیا تیار ہے اور کیا اسے لداخ میں موو کر دیا گیا ہے اس کی اوپر چلیے اب بات کرتے ہیں ہماری انڈین ائر فورس نے لداخ ریجن میں کچھ ائر ڈیفینس سسٹم کو ڈیپلائی کیا ہے اور انہوں نے بہت ساری اگریسیو ڈیپلائیمنٹ اس ریجن میں کی ہے اور چائنہ کے آرمی نے بھی اور ائر فورس نے بھی اس ایریا میں بہت ساری ائر پٹرولنگ کو بڑھا دیا ہے اور وہاں پر انہوں نے بہت بڑی ڈیپلائیمنٹ کی ہے اسی بات کو لے کر ہماری میڈیا نے یہ ریپورٹ کیا تھا کہ انڈین ائر فورس نے کیو آر سیم ائر ڈیفینس سسٹم کو بھی وہاں پر موو کیا ہے لیکن یہ گلتی سے ڈی آر ڈیو کے کیو آر سسٹم کے اوپر اشارہ کر دیا گیا ہے بلکہ وہاں پر دوسرے سسٹم تینات کیے گئے ہیں جو بھی انفرمیشن ملی ہے وہاں پر صرف سپائیڈر میڈیم رینج سسٹم کی ہی بیٹریز کو ڈیپلائی کیا گیا ہے جو کی ویسٹرن بورڈر سے ہٹا کر لڈاک ریجن میں ڈیپلائی کیے گئے ہیں اور وہاں پر ڈی آر ڈیو دورہ ڈیویلپ کیا گیا کیو آر سیم ڈیفینس سسٹم نہیں ڈیپلائی کیا گیا ہے بہت سارے ڈیفینس ابزرورز یہ مانتے ہیں کہ ڈی آر ڈیو دورہ ڈیویلپ کیا گیا سسٹم شاید وہاں پر ڈیپلائی کیا گیا ہو اور شاید آرمی دورہ کیے جانے والے یوزر ٹرائیلز کو سکپ کر کر انڈیان آرمی نے اسے رداک ریجن میں موو کر دیا گیا لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی کنفرمیشن اویلیبل نہیں ہے تو ابھی یہ کہنا گلت ہوگا کہ وہاں پر کیا ڈیپلائی کیا گیا ہے اور کیا ڈیپلائی نہیں کیا گیا ہے ابھی ڈی آر ڈیو دورہ ڈیویلپ کیا گیا کیو آر سیم اے ڈیفینس سسٹم کے ڈی آر ڈی آر دورہ کیے جانے والے ٹرائیلز پورے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک اس کے آرمی نے ٹرائیلز نہیں کیے ہیں اور ابھی تک اس سسٹم کے بہت زیادہ موبائل ٹرک ماؤنٹڈ اے ڈیفینس سسٹم کو بھی تیار نہیں کیا گیا ہے کہ انہیں بارڈر کے اوپر ڈیپلائی کیا جا سکے لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ اس کی بہت ساری بینٹریز کو تیار کر لیا گیا ہو کیونکہ کوئی بھی ایسی اگر ڈیویلمنٹ ہوگی تو اس کے بارے میں میڈیا میں جانکاری نہیں دی جائے گی انڈین اے فورس کے پاس 18 سپائیڈر میڈیم رینج سسٹم ہیں جنہیں ایسے سیکٹرز میں ڈیپلائی کیا جا رہا ہے یہ سسٹم پائیتن فائیو اور ڈربی سرفیس ٹو اےر میسائلز کا استعمال کرتے ہیں اور وہاں پر ہمارے آرمی کے ٹرک ماؤنٹڈ اکاش اے ڈیفینس سسٹم بھی تینات ہیں تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ کیو آر سسٹم کیسا سسٹم ہے اور یہ کتنا کیوبر سسٹم ہے کوئیپ کریکشن سرفیس ٹو اےر میسائلز ایک ایسی میسائلز سسٹم ہے جسے کی ڈیفینس سلچین ڈیویلمنٹ آرگنیزیشن نے بنایا ہے اور اسے بھارت الیکٹرونکس لیمٹیڈ کے ساتھ مل کر بنایا گیا ہے اور بھارت ڈائنیمکس لیمٹیڈ کے ساتھ بھی مل کر بنایا گیا ہے یہ میسائل دیفینس سسٹم ایک آل ویدر آل ٹرین سرفیس ٹو اےر میسائل ہے جسے کی الیکٹرونک کانٹر میجر سسٹم کے ساتھ ایکویپ کیا گیا ہے تاکہ انہیں جیم نہ کیا جا سکے اس سسٹم کے ساتھ یہ سسٹم جیمنگ ریزیسٹنٹ بھی ہو جاتا ہے اور یہ اپنا کام بہت آسانی سے کر پائے گا اس سسٹم کو ایک ٹرک ٹیو پر ماؤنٹ کیا جا سکتا ہے اور اسے ایک کینیسٹر کے اندر سٹور کیا جا سکتا ہے کیو آر سیم ایک سالڈ فیول پروپیلٹ کا استعمال کرتی ہے اور اس کی رین ٹوٹی فائیو کلومیٹر سے لے کر تھٹی کلومیٹر تک ہے یہ ایک سنگل سٹیج مسائل ہے جو کی سالڈ پروپیلٹ کا استعمال کرتی ہے اس مسائل میں ایک میڈ کورس انرشیل نیوگیشن سسٹم بھی لگا ہوا ہے اور ایک ٹو ویڈ ڈیٹا لنک بھی ہے اس میں ڈی آر ڈیو نے ایک ٹرمینل ایکٹیو سیکر بھی لگایا ہے جو کی ڈی آر ڈیو نے ڈیویلپ کیا ہے اس سسٹم میں ایسی کیو بیلٹی ہے کہ یہ موو کرتے ہوئے بھی ٹارگٹس کو سرچ کر سکتا ہے اور ٹریک کر سکتا ہے یہ ایک کامپٹیکٹ ویپن سسٹم ہے جانے کہ یہ اپنی کیو بیلٹی کے حساب سے بہت شوٹے سائز والا ہے اور یہ موبائل بھی ہے جانے کہ اسے کہیں بھی ایک موبائل پلیٹ فارم سے موو کیا جا سکتا ہے اور اس میں ایک فولی آٹومیٹڈ کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے اس سسٹم میں دو فور وارڈ رڈارز لگے ہوئے ہیں جو کی 360 coverage پروائیڈ کرتے ہیں اور اس میں ایکٹیو ایرے بینٹری سرویز رڈار ہے اور ایک ایکٹیو ایرے بینٹری ملٹی فنکشن رڈار ہے جو کی رڈار کے ساتھ اس سسٹم میں شامل ہے اس سسٹم کی پہلی ٹیسٹ فائرنگ 4 جون 2017 کو کی گئی تھی اور اس کا دوسرا ٹیسٹ فائرنگ 3 جولائی 2017 کو کیا گیا تھا ابھی تک اس کے آرمی دورہ ٹرائلز نہیں کیے گئے ہیں لیکن اس نے ڈیا ڈیا دورہ کیے جانے والے ٹرائلز کو پوری طرح کلیر کر دیا ہے اگر ایسے سسٹم کو چائنہ کے بارڈر کے اوپر یا پاکستان کے بارڈر کے اوپر ڈپلائی کیا جاتا ہے تو یہ ہمارے ڈیفینس سسٹم کو اور جڑھا محبوط بنا دے گا اور ہمارے اے ڈیفینس سسٹم میں ایک اور لیئر ایڈ کر دے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جب روی لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ دس ویڈیو جائے ہندوان دماغ